موسیقی شہریوں کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کا آئین اعتبار سے فرض بنتا ہے کہ ہر عام انسان کو پرٹیکشن دی جائے شہدہ کے لوہیکین کیلئے معافضے کا بھی اعلان کیا گیا ہے مجھے اس بات پر فسر ہے کہ پاکستان کے اندر کمیونٹیز کے درمیان پبلک میں کوئی ایسا واقعہ ریاکشن نہیں ہوا اور یہ صرف جن لوگوں نے قربانیاں تھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز نے جس صبر کا مظاہرہ کیا یہ اسی وجہ سے ممکن ہے یہ پاکستان کے اوپر ان فیملیز کا احسان ہے پاکستان کے اوپر ان کمیونٹیز کا احسان ہے کہ وہ اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرتی لہٰذا بے انتہا ضروری تھا کہ میں خود جا کر میری ذاتی تکلیف ہے یہ میں خود جا کر یہاں پر حاضر ہوں سب کی خدمت میں لوائیدین کی خدمت میں کمیونٹی کے سامنے بھی آؤں جہاں جہاں یہ شہادتیں ہوں تو ایک اس وجہ سے کہ ایک ہمدلدی کا احساس ان کو یہ خیال رہے کہ فکر کرنے والے موجود ہیں البتہ یہ اعتراض اپنی جگہ پر رہے گا کہ اس کو اور تیزی سے نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے میں سمجھتا ہوں اس بات کے اندر بڑی اہمیت ہے کہ اس کے اندر حکومت چوکن نہ رہے میں پرائی منیسٹر صاحب نے مجھ سے کل یہ کہا کہ میں کل نہیں آسکا تو انہوں نے کل رات کو یہ پیغام بھیجا کہ میں آج ضرور آ جاؤں میں خود بھی آنا چاہ رہا تھا ان کا بھی یہ میرے لیے یہ پیغام تھا کہ یقین دلا دیئے وہ بھی انشاء اللہ آئیں گے آپ جا کر وہاں پر لوگوں کو یقین دلائیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن نمبر ایک نمبر دو جن کا نقصان ہوا جو شہید ہوئے ان کے پیکج کے اوپر میں چیف منیسٹر صاحب کا مشغول ہوں کہ انہوں نے اس پیکج کا بھی اعلان کیا کوئی کمپنسیشن کا امکان نہیں ہے جو انسانی جان جاتی ہے اس کا کوئی نعمل بدل ہو نہیں سکتا لہذا یہ پیکج کوئی کمپنسیشن نہیں ہے پیکج صرف اس مانا کر کے ہے کہ وقتی مسائل کے اعتبار سے ان لوگوں کو نکال لیا جائے قطعا اس کو یہ نہ سمجھئے گا کہ انسانی جان کا کمپنسیشن ہے مگر میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا قدم ہے ان کا کہ وہ پیکج کا بھی اعلان کر دیا دوسرے جو شہید ہوئے ان کی فاتحہ خانی میرا مقصد تھا اور اسی لئے میں حاضر ہوا تیسرے یہ کہ مستقبل کے اعتبار سے یہ وعدہ کرنے کے لئے کیونکہ میرا بھی تو جواب اللہ تعالیٰ کیاں ہوگا اس بات کا کہ تم کو کسی عوضے پر اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے تم نے کیا کیا تو لہٰذا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ ممکن ہوگا میں سپیسیوکس میں نہیں جا پاؤں گا بھی جو کچھ ممکن ہوگا اس میں پوری اس بات کی ہم فکر رکھیں یہ پہلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی تھی اس نام آباد کے اندر وہاں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر یہ نفاق پبلک کے اندر اور عوام کے اندر نہیں آیا اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر اور جب میں اپنے مغرب کے اندر مختلف جگہوں پر دیکھنا ہوں وہاں یہ معاملہ بہت خراب بھی ہوا اور پوری قوم تباہ ہو گئی تو تباہی وہاں پر آتی ہے جب نفرتیں ڈال دی جائیں پاکستان کا آئین ہر انسان کو چاہے ہم سب مسلمان ہیں اس کے علاوہ مائنورٹیز کے ساتھ بھی ایک بڑا احسان کا رویہ رکھنا چاہیے تو وہ تو مائنورٹیز سی بات ہے اور ہم سب تو مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تو میں یہاں پر دوبارہ اس بات کی بات کر دوں کہ تازیت کے لیے حاضر ہوا تھا پھر جو زخمی ہے ان کی اگر ممکن ہوا تو یادت بھی کروں گا یہ لبائقین ہے یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں میں ان کے ساتھ احساس احمدر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کو صبر عطا کرے بہت بڑی قربانیاں ہیں یہ کبھی آدمی خود جہاد کر کے قربانیاں حاصل کرتا ہے جب ہماری فوج کے نوجوان شہید ہوتے ہیں ہماری پولس کے ہوتے ہیں اور کبھی اللہ خود اس راستے میں ڈالتا ہے کہ تمہاری شہادت اس طرح سے آئے گی اور تمہاری یہ شہادت ہے تو یہ لوگ بھی سب شہید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جے گا وہ تو اس نے خود ہی وعدہ کیا ہے کہ یہ زندہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انعام ہے مگر قوم بھی اس احسان کو اپنے سینے میں رکھے گی بہت شکریہ